نمشکار دوستو سب ای نے ریسنٹلی اپنے پینشن لون میں کچھ بڑے چینجز کیے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم پینشن لون سے جڑے ہوئے سارے فیکٹس کے بارے میں جاننے والے ہیں سارے نیم کیا ہیں سارے رولز کیا ہیں کون کون یہ لون لے سکتا ہے کتنا لون آپ لے سکتے ہیں ایم آئی کیا رہنے والی ہے پینشن لون میں گارنٹی کس طرح سے دینی ہوتی ہے آپ جو لون لیتے ہیں اس پر کتنا آپ کو ایم آئی دینا پڑے گا کتنا ریٹ آف انٹرسٹ دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں بہت سارے ڈاؤٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کے کلیر کرنے والے ہیں ریسنٹلی ایک بڑا چینج یہ کیا گیا ہے کہ پہلے آپ ایس بی ای سے جب پینشن لون لینے جاتے تھے تو آپ میکسیمم چودہ لاکھ روپے پینشن لون لے سکتے تھے لیکن ابھی ایس بی ای نے کیا کیا ہے اس لیمٹ کو بڑھا کر کر دیا ہے بیس لاکھ روپے اور اس کے علاوہ بھی کچھ بڑے چینجز کیے گئے ہیں سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی اور بیسک چیز تو یہی ہے کہ پینشن لون کون کون لے سکتا ہے تو جتنے بھی سینٹل گورنمنٹ کے پینشنرز ہیں وہ پینشن لون لے سکتے ہیں اس بی ای سے سٹیٹ گورنمنٹ کے پینشنر بھی اس پینشن لون کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایس بی ای سے ریٹائر ہوئے ہیں یا ان کی پینشن ایس بی ای میں آ رہی ہے وہ سب لوگ ایس بی ای سے پینشن لون لے سکتے ہیں اب دو ترہیں کے پینشنر ہوتے ہیں پہلے تو وہ ہیں جن کی پینشن جو ہے ایس بی ای میں آتی ہے اور ایس بی ای ہی ان کی پینشن کو مینٹین کرتا ہے یعنی کہ ان کا جو پی پی اوز ہے پینشن پینگ اوڈرز جو ہے وہ SBA کے دورہ ہی maintain کیے جاتے ہیں تو ان کو تو SBA loan دیتا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ pensioner ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی pension جو ہے government کی treacheries کے دورہ پے کی جاتی ہے ان کو بھی SBA اپنا pension loan دیتا ہے SBA نہ صرف pensioners کو دیتا ہے pension loan بلکہ کچھ cases میں کیا ہوتا ہے کہ جب pensioner جو ہے expire کر جاتا ہے تو وہ جو pension ہے ان کی family کو ملنا شروع ہو جاتی ہے اس case میں یہ کہلاتی ہے family pensioner کوئی بھی family pensioner جو ہے وہ بھی اس pension loan کو لے سکتا ہے اس کے بعد اگلا بڑا question یہ آتا ہے کہ آپ کتنا pension loan لے سکتے ہیں تو جو regular pensioner ہیں ان کو minimum 25,000 روپے تک کا loan دیا جا سکتا ہے اور maximum 18 مہینے کی pension ان کو loan کے روپ میں دی جا سکتی ہے suppose ایک وقتی ہے جس کی pension 50,000 روپے آ رہی ہے تو 50,000 into 18 تو ان کو 9,000,000 روپے کا loan دیا جا سکتا ہے تو اس formula سے آپ گھر بیٹھے یہ نکال سکتے ہیں کہ آپ کو maximum کتنا loan دیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک upper cap ہے جو اوپر والی ceiling ہے وہ یہاں پر ہے 20,000,000 روپے کسی بھی ستھی میں 20,000,000 روپے سے بڑا loan آپ کو نہیں دیا جا سکتا ہے normal pensioner کے بعد ہم family pensioner کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی same ستھی ہے minimum 25,000 روپے آپ کو pension loan دیا جا سکتا ہے اور maximum 18 گناہ آپ pension loan لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک major cap یہ ہے کہ آپ maximum جو ہے 5,000,000 روپے ہی family pension کے لیے pension loan لے سکتے ہیں اب normal case میں ہم نے دیکھا 20,000,000 روپے تک کا loan لیا جا سکتا ہے لیکن family pension کے case میں maximum 5,000,000 روپے تک کا ہی loan لیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ bank یہ مانکے چلتے ہیں کہ pensioner کو دیا گیا loan زیادہ سکیور ہے اسی لیے وہاں پر بڑی ہوئی limit آپ کو دی جاتی ہے اگلا important point ہے age criteria یہی وہ سب سے important point ہے جس کے بارے میں زیادہ تر pensioners کو doubt رہتا ہے تو آپ pension loan جو ہے SBI سے 76 years تک کی age تک لے سکتے ہیں کوئی وقتی جب تک 76 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس pension loan کو لے سکتا ہے اب pension loan اگر ہم bank سے لیتے ہیں تو اس کو واپس بھی برنا ہوتا ہے pension loan کو ہم maximum 6 سال میں واپس بھر سکتے ہیں تو ہر مہینے 12 EMI کے حساب سے ہم total 72 installments بنوا سکتے ہیں 72 EMI's بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک important شرط یہ ہے کہ آپ کا pension loan 78 سال کی age تک پورا بھرا جانا چاہیے اب ہوگا کیا کوئی وقتی اگر 72 سال کی age تک اس loan کو لے رہا ہے تو اس کو پورے 6 سال مل جائیں گے لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ جو loan ہے یہ 76 سال کی age تک لیا جا سکتا ہے تو 76 سال کی age پر اگر کوئی وقتی لے گا تو 78 سال تک تو اسے اس loan کو پورا بھرنا پڑے گا تو اس case میں اسے maximum دو سال ملیں گے اپنے loan کو بھرنے کے لیے اس کو EMI's میں اگر ہم convert کریں تو اس کی صرف 24 EMI's بنیں گی I hope اس pension loan کی repayment آپ کو کس طرح سے کرنی ہے اس کے اوپر ایک clarity آپ کو آ گئی ہوگی اب ایک بہت ہی important concept ہے guarantee کا pension loan میں guarantee بہت ہی important role play کرتی ہے یہاں پر آپ کو کسی نہ کسی کی guarantee دینی ہوتی ہے لیکن یہاں پر بھی کوئی regular pensioner ہے اور SBE کے دوارہ ہی ان کی pension pay کی جا رہی ہے تو اس case میں کسی بھی طرح کی guarantee دینے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی pension SBE کے دوارہ نہیں pay کی جا رہی ہے اور treasury وغیرہ سے آپ کی pension آ رہی ہے تو اس case میں آپ کو ایک third party guarantee دینی ہوتی ہے most probably جو بھی family pensioner رہنے والا ہے pensioner کے بعد اسی کو guarantee دینی ہوتی ہے لیکن اگر pause available نہیں ہے اس case میں کوئی بھی third party guarantee یا کوئی بھی اور family member سے آپ guarantee دلا سکتے ہیں اگر کوئی family pensioner لے رہا ہے pension loan اس case میں guarantee کیا ہوگی آپ اپنے دوسرے کسی family member کی guarantee دے سکتے ہیں probably آپ کا بیٹا یا بیٹی وہ guarantee دے سکتے ہیں جب بھی pension loan دیا جاتا ہے تو دو طرح کے خرچے اس پر لگتے ہیں پہلا خرچہ آتا ہے processing fees جس کو کی ہم file charge بولتے ہیں دوسرا important خرچہ ہوتا ہے آپ کا interest rate تو processing fee کی اگر ہم بات کریں تو یہ normally تو 1 سے 2% کی بیچ میں رہتی ہے لیکن ابھی ورطمان میں آپ سے کسی بھی طرح کی processing fees SBA charge نہیں کرتا ہے آپ سے کسی بھی طرح کا file charge ابھی کے لیے نہیں لیا جاتا ہے rate of interest کی اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی SBA کا pension loan جو لینے والا ہے اس کو 11.60% interest rate لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کو جائے جوان pension loan دیا جاتا ہے یہاں پر rate of interest رہتا ہے 11.60% کوئی وقتی جو treasury یا PSU کا pensioner ہے ان کے لیے بھی rate of interest 11.60% رہتا ہے لیکن کسی وجہ سے آپ کا سیبل سکور کافی ڈاؤن ہے تو اس case میں آپ کا جو rate of interest ہے وہ 12.10% تک بھی جا سکتا ہے اس کے علاوہ SBA اپنے یونو platform کے مادیم سے digital روپ سے بھی آپ کو pension loan دیتا ہے وہاں پر بھی rate of interest جو ہے 11.60% ہی رہتا ہے اب بات کرتے ہیں prepayment penalty کی اگر آپ سمجھ سے پہلے اپنا جو loan ہے اس کو بند کروانا چاہتے ہیں تو اس case میں آپ پر 2% prepayment penalty لگائی جا سکتی ہے لیکن اس prepayment penalty سے آرام سے بچا جا سکتا ہے مان لیجئے اگر آپ کوئی دوسرا loan لینے والے ہیں دوبارہ سے pension loan لینے والے ہیں اپنی کوئی financial hardships کو دور کرنے کے لیے تو جب آپ دوسرا loan لیں گے اسی loan کے پیسے سے اگر آپ پرانا پہلا loan بند کرتے ہیں تو اس case میں اس loan پر کوئی بھی prepayment penalty نہیں لگائی جاتی ہے تو آپ اس trick کا use کر کے اپنی prepayment penalty بچا سکتے ہیں اگلا important خرچہ آتا ہے penal interest یہ صرف اس سمیں لگائی جاتا ہے جب مان لیجئے آپ اپنی EMI نہیں بھر پا رہے ہیں یہ کتنا لگتا ہے یہ لگتا ہے 2% آپ جو EMI آپ نہیں بھر پائے ہیں جو آپ کا amount irregular ہو چکا ہے اس irregular amount پر ہی 2% prepayment penalty لگائی جاتی ہے یہ 2% penalty پر منت ہوتی ہے تو pension loan میں کسی بھی طرح کے extra charges سے بچنے کے لیے آپ کے لیے recommended یہی رہے گا کہ آپ کو اپنی installment جو ہے بلکل سمیں پر جمع کروانی ہے اب اگر آپ نے ایسا من بنا لیا ہے کہ آپ ایک pension loan لینے والے ہیں تو آپ اس pension loan کو کہاں سے لے سکتے ہیں پہلی چیز اگر آپ کا پی پی او جو ہے SBA کے پاس ہی ہے SBA ہی اس پی پی او کو maintain کر رہا ہے تو یا تو آپ اپنی home branch میں چلے جائیں جہاں سے آپ کو pension ملتی ہے یا پھر SBA کی کوئی بھی nearest branch آپ کے گھر کے جو بھی branch ہے وہاں سے آپ اس pension loan کو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی treasury وغیرہ کے pension ہیں آپ کے جو PPO ہے وہ SBA کے پاس maintained نہیں ہے اس case میں آپ کو اپنی home branch میں ہی جانا پڑے گا جہاں سے آپ کو pension پرابط ہو رہی ہے اور وہاں سے آپ اس pension loan کو لے سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس pension loan کو لے سکتے ہیں اب ایک query یہ بھی رہتی ہے لوگوں کی کیا ہمارا اگر پہلے سے ایک pension loan چل رہا ہے تو کیا ہم second loan لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ایک بار میں دو loan لے سکتے ہیں دو سے زیادہ loan آپ نہیں لے سکتے ایک loan اگر آپ کا چل رہا ہے تو آپ دوسرا loan apply کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ آپ کی EMI جو ہے اس کو maintain رکھا جاتا ہے normal pension کے case میں normal pension loan کے case میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی pension کے case میں کیا case ہے اگر آپ کی 100 روپے کے family pension آ رہی ہے تو maximum 33 روپے ہی EMI کے روپ میں کاٹے جا سکتے ہیں تو اس EMI کا جو ratio ہے اس کو maintain رکھا جاتا ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو جو loan ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور maximum ایک بار میں دو loan آپ کے چل سکتے ہیں I hope pension loan سے جڑے ہوئے آپ کے سارے doubts اس ویڈیو میں directly contact بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو informative لگا اور ہمارے content کے لیے آپ ہمیں appreciate کرنا چاہتے ہیں تو please like and share the video and don't forget to subscribe the channel thank you so much